السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تلخیص معانی القرآن کی تیسری نششت میں آپ کا خیر مقدم ہے اس نششت میں ہم قرآن کی صورتوں اور قرآن کی آیات سے متعلق کچھ باتیں بیان کریں گے سورہ کے لغوی معنی ہوتے ہیں رفت و عظمت یا بلند منزل کے جس طرح دنیا کی دوسری کتابیں مختلف بابوں میں تقسیم ہوتی ہے قرآن کے ہر باب کو سورہ کہتے ہیں وہ یا ہر سورہ ایک بلند منزل کا نام ہے سورہ کا لفظ سین واؤ را سے ماخوض و مشتق ہے جس کے معنی فصیل اور شہر پناہ کے بھی ہیں سورہ سورہ قرآنی کو سورہ اس لیے بھی کہایاتا ہے کہ گویا وہ فصیل شہر کی طرح اپنے مزامین کا احاطہ کیے ہوئے ہیں لفظ سورہ قرآن مجید میں دس مرتبہ مختلف مقامات پر آیا ہے کنگن کو عربی میں سوار کہایاتا ہے جس کے معنی جس کے جمع اصاویر ہیں سورة الفاطر کی آیت نمبر بتیس میں یہ لفظ اصاویر آیا ہے یہ لفظ اسی سورہ سے لیا گیا ہے جس کے معنی رتبے اور درجے کے ہوتے ہیں جس کے اظہار کے لیے کنگن پہنائے جاتے ہیں جنتیوں کو بھی سونا کے کنگن پہنائے جائیں گے سورہ کے نام بعض اوقات سورہ کے پہلے لفظ سے ماخوز ہیں بعض اوقات سورہ کے اندر موجود کسی نمائی لفظ کو سورہ کا نام دے دیا گیا ہے اور بعض اوقات سورہ کے اندر زیر بحث مزامین سے سورہ کا نام اخذ کیا گیا ہے قرآن مجید میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں ان سورتوں کی تعداد اور نام اور ترتیب ہدایت ربانی کے مطابق خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ ہیں قرآن کی سورتوں کے انوان میں دیکھا جاتا ہے کہ کسی سورہ کے ساتھ مکی اور کسی سورہ کے ساتھ مدنی لکھا ہوا ہوتا ہے اس کا صحیح مفہوم سمجھ لینا ضروری ہے قرآن کی سورتوں کی دو قسمیں ہیں مکی اور مدنی جو آیت یا سورہ ہجرت مدینہ سے قبل نازل ہوئی ہے وہ مکی ہے چاہے وہ مکہ یا اس سے باہر کسی بھی مقام پر نازل ہوئی ہو اور جو آیت یا سورہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہے وہ مدنی ہے چاہے وہ مدینہ یا اس سے باہر کسی بھی مقام پر نازل ہوئی ہو مکی سورتوں کی تعداد 86 اور مدنی سورتوں کی تعداد 28 مکی سورتوں کی بعض اہم علامات بیان کی جاتی ہیں ہر وہ سورہ جس میں لفظ کلہ جس کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں لفظ کلہ موجود ہو وہ سورہ جس میں آیت سجدہ ہو سوائے سورہ حج کے وہ سورہ جس میں آدم و عبلیس کا تذکرہ ہو سوائے سورہ بقرہ کے مکی سورتیں عموماً چھوٹی مختصر اور جامع ہوتی ہے ان میں بطور خاص توحید و رسالت اور آخرت کا بیان ہشر و نشر کی منظر کشی رب صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و تسلی کی تلقین اور پچھلی امتوں کے واقعات پر مشتمل ہے مکی سورتوں کا اسلوب پور شکو ہوتا ہے ان میں استعارات و تشبیحات و تمثیلات زیادہ ہیں اور مدنی سورتوں کا انداز ان کے بالمقابل سادہ ہے مکی سورتوں میں زیادہ تر مقابلہ بدپرستوں سے ہیں اور مدنی سورتوں میں اہل کتاب اور منافقین سے جبکہ جن سورتوں میں عبادت کے مسائل خاندانی تمدنی قوانین جہاد و قتال کے حکام حدود و فرائض کا ذکر یہ سب خصوصیات مدنی سورتوں کے ہیں مکی سورتوں میں خطاب عموماً یا ایوہ الناس اے لوگوں سے ہوا ہے جبکہ مدنی سورتوں میں خطاب یا ایوہ الناس اے لوگوں سے ہوا ہے نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی آیت سورت العلق کی ابتدائی پانچ آیات نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی آیات سورت العلق کی ابتدائی پانچ آیات اقرآ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرآ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان معلم یعلم اور نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجْعُونَ فِيهِ الٰلَّهِ ثُمَّ تُوَفَّا كُلُّ نَفْسٍ مَا کَسَبَتْ وَهُمُ لَا يَجْلِمُونَ سورہ بقرآ آیت نمبر دو سو ایک آسی نزول کے اعتبار سے سب سے پہلے مکمل نازل ہونے والی سورہ سورت الفاتحہ ہے نزول کے اعتبار سے سب سے پہلے مکمل نازل ہونے والی سورہ سورہ فاتحہ ہے اور نزول کے اعتبار سے سب سے آخیر میں نازل ہونے والی مکمل سورہ سورت النصر ہے سب سے چھوٹی سورہ القوسر ہے جس میں چھوٹی چھوٹی صرف تین آیات جبکہ سورت البقرہ سب سے بڑی سورہ ہے جس میں دو سو چھیاسی آیات ہیں اب آئیے ہم درست قرآن کے آیات سے متعلق تھوڑی سی بات معلوم کر لیں آیت کے لغوی معنی واضح علامت اور نشانی کے ہیں راستے کے نشانات کو بھی آیات کہایاتا ہے کائنات کے نشانیوں کو بھی آیات سے تعبیر کیا گیا ہے سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کو بھی قرآن مجید میں آیات کہا گیا ہے بنیادی طور سے قرآنی آیات دو قسموں کے ہیں آیات محکمات اور آیات متشابہات آیات محکمات کے معنی مطلب واضح ہوتے ہیں جبکہ آیات متشابہات کے معنی مطلب واضح نہیں ہوتے محکمات سے مراد قرآن مجید کی وہ آیاتیں ہیں جو اپنے مدع و مفہوم کے اعتبار سے بالکل واضح ہیں مثلا وہ آیات جن میں اسلام کی دعوت اور اس کی تعلیمات احکام و قوانین اور فرائض و عبادات کے تذکرہ ہیں محکمات کی حیثیت ام الكتاب کی ہے یعنی اصل کتاب مرجع و مستر ہیں اور متشابہات سے مراد قرآن مجید کی وہ آیاتیں ہیں جن میں حقائق کو پیش کرنے کے لیے تشبیع و استعارہ کا انداد اختیار کیا گیا ہے جیسے انامات جنت، عذاب جہنم، احوال آخرت، وزن آمال، عالم بالا کے حقائق اور اللہ کا مستوی عرش ہونا وغیرہ عقائد پر مشتمل آیات بیمار طبیعت کے لوگ آیات متشابہات کے ذریعے فتنہ بھیلا کر اپنی آقبت بگاڑ لیتے ہیں جبکہ علم میں پختگی اور درک رکھنے والے اہل علم ان پر ایمان لاکر اپنی آخرت سمار لیتے ہیں قرآن مجید میں نو قسم کے آیات بکثرت ہیں اور کچھ متفرق آیات وعدہ ایک ہزار آیات وعید ایک ہزار آیات امر ایک ہزار آیات نہیں ایک ہزار آیات تمثیل ایک ہزار آیات قصص ایک ہزار آیات تسبیح سو ایک سو آیات تحلیل دو سو پچاس آیات تحریم دو سب پچاس اور آیات متفرقہ چیاست اس مناسبے سے قرآنی آیات اور قرآنی صورتوں سے متعلق تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے آگئی ہیں اب قرآن میں کچھ اللہ نے قسم کھائی ہے اسے مدد نظر رکھئے قرآنی قسم قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اللہ تعالی نے اپنی بعض مخلوقات کی قسم کھائی ہے ان کا مقصد ان چیزوں کے تقدس و عظمت بیان کرنا نہیں ہوتا کسی کے عظمت کے پیش نظر قسم کھانا ایسی قسم صرف اللہ ہی کے لئے کھائی جا اللہ ہی کے لئے کھائی جا سکتی ہے بلکہ ان کو شہادت تو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے عربی میں ایسے موقع پر قسم شہادت کے معنی میں آتی ہے یعنی جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اسے ثبوت اور دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے ایسے مواقع پر قسم کی وہ معنی نہیں ہوتے جو ہم اپنی زبان میں سمجھتے ہیں یہ عربی کا اسلوب اسلوب ایک کلام ہے جس میں زور بھی اور بلاغت بھی غیر عربی دا اس اسلوب سے ناشنا ہونے کی وجہ سے ان قسموں کا جو قرآن میں مختلف مقامات پر کھائی گئی ہے صحیح محل اور ان کے اشارات و مزمرات سمجھنے سے قاسی رہتے ہیں جن چیدوں کی قسم کھائی گئی ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بڑی نہیں ہیں بلکہ انسان کا آئے دن ان سے سابقہ پڑتا رہتا ہے اسی مناسبت سے اس کی قسم کھائی گئی ہے تاکہ انسانی ذہن کی قریب ہونے کے نتیجے میں وہ بات اس کی سمجھ میں آ جائے اور اس پر شہادت و دلالت قائم ہو جائے اور پھر اس کے انکار کی جرت نہ ہو سکے یاد رکھی اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کی قسم کھانا اسلامی شریعت میں جائز نہیں ہے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں غیر اللہ کی قسم کھانے والا شرکیہ اور کفریہ عمل سے دوچار ہو جاتا ہے چونکہ اللہ خود مختار ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے اس پر فتوہ نہیں لگایا سکتا اس لحاظ سے اللہ نے غیر اللہ کی اپنے علاوہ کی بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی ہے جو چیزیں انسان سے قریب ہیں اور ان چیزوں کی مثال دے کر انسان کو سمجھانا آسان ہوتا ہے اس مناسبت سے قرآن مقدس میں کچھ قسمیں کھائی گئی ہیں اب ہم آبا آتے ہیں قرآن مجید میں کچھ حروف ہیں جنہیں حروف مقتعات کھا جاتا ہے اس سلسلے میں تھوڑی سی معلومات فرام کر لیں قرآن مجید کی انتیس صورتوں کا آغاز حروف مقتعات سے ہوا ہے جیسا لف لام مین لف لام را قاف سواد طاہا یاسین وغیرہ ان حروف کو الگ الگ اور کٹ کٹ کر پڑھا جاتا ہے جو حروف پڑھنے میں پوری پوری آواز کے ساتھ ادا کی جاتے ہیں اسی لئے انہیں حروف مقتعات کہا جاتا ہے یہ حروف صورتوں کے مزامین کی طرف اشارات ہوتے ہیں ان کا اجتعمال علامت اور اشارہ کے طور پر ہوا ہے جس دور میں قرآن مجید کا نزول ہوا اس دور کے اسالیب بیان میں اس طرح کے حروف مقتعات کا استعمال عام طور پر معروف تھا جس کی مثالیں اور کلام جاہلیت کے نمونے میں آج بھی موجود ہیں گویا خطبات عرب کے دستور کے مطابق یہ حروف محض افتتا ہے افتتا ہے کلام کے لئے لائے گئے ہیں یہ بات اس لئے دل کو چھو دی ہے کہ عرب اگر اس طرد خطاب و خطابت سے ناشنا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تلخیص معاری القرآن کے تیسرے نششت میں کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا انشاءاللہ ورحمان اس کی تکمیل کی جا رہی ہے حروف مقتعات قرآن مجید کی انتیس سورتوں کا آغاس حروف مقتعات سے ہوا ہے جیسا الفلام مین الفلام را قوف سواد طوحہ یاسین وغیرہ ان حروف کو الگ الگ اور کٹ کٹ کر پڑھا جاتا ہے یہ حروف پڑھنے میں پوری پوری آواز کے ساتھ ادا کی جاتے ہیں اس لئے انہیں حروف مقتعات کہا جاتا ہے یہ حروف سورتوں کے مزامین کی طرف اشارات ہوتے ہیں ان کا استعمال علامت اور اشارہ کے طور پر ہوا ہے جس دور میں قرآن مجید کا نزول ہوا اس دور کے اسالیب بیان میں اس طرح کے حروف مقتعات کا استعمال عام طور پر معروف تھا اس کی مثال کلام جاہلیت کے نمونے میں آج بھی موجود ہیں گویا خطبات عرب کے دستور کے مطابق یہ حروف مہد افتدا ہے کلام کیلئے لائے گئے ہیں یہ بات اس لئے دل کو چھوٹی ہے کہ عرب اگر اس طرد خطابتوں خطاب سے آشنا و معنوس نہ ہوتے تو اس پر ضرور اعتراض کرتے چونکہ اعتراض کے لئے مخالفین بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں مگر اس قسم کا کوئی بھی اعتراض مخالفین سے منقور نہیں ہے حروف مقتعات کے معنی و مفہوم سے متعلق مفسرین کے مختلف آراء و خیالات ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر کتاب میں ایک راز ہوتا ہے اور قرآن کا راز حروف مقتعات ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہر کتاب میں ایک بات منتخب اور چیدہ ہوتی ہے اور قرآن مجید کی منتخب بات حروف مقتعات ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حروف مقتعات کا علم ایک وہ چیدہ راز ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور امام شعبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حروف مقتعات قرآن کے اسرار و رموز ہیں وغیرہ ذالک حروف مقتعات کے متعلق محتاط اور محفوظ مسلک یہ ہے کہ بغیر کسی شریع دلیل کے ان کے معانی معلوم کرنے کی کوشش نہ کی جائے اور اس کے ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حروف مقتعات کو بے فائدہ نازل نہیں فرمایا ہے بلکہ ان کے نازل کرنے میں کوئی حکمت ضرور پینہا ہے جو ہمارے علم کے دسترس سے باہر ہے ان حروف کو معمہ اور چیستہ سمجھنا بھی درست نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماثر مخالفین میں سے کسی نے بھی قرآن کے خلاف یہ اعتراض نہیں کیا کہ جب قرآن کتاب ہدایت ہے تو یہ بے معنی حروف چے معنی دارت اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی اس طرح کی کوئی بات منقور نہیں ہے کہ کسی بھی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حروف کے معنی دریافت کی ہو ہمیں ان پر ایمان لانا ہے اور معلوم کرنے کی فکر میں نہیں لگنا ہے حروف مقتعات کے ذریعے بعض صورتوں کی ابتداء در حقیقا اہل عرب کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھانے کے لیے کی گئی ہے کہ قرآن انہیں حروف سے مرکب ہے قرآن انہیں حروف سے مرکب ہے جن سے تمہاری تحریر و تقریر کے کلمات بنتے ہیں لیکن تم اس جیسی ایک آیت بھی لانے سے آجد و قاسر ہو ویا ان حروف کے استعمال کا مقصد قرآن مجید کا احجاز ثابت کرنا ہے کہ کتاب اللہ انہیں حروف کا مرکب ہے جن سے تمہاری گفتگو کی کلمات بنتے ہیں لیکن پھر بھی تم اس جیسا کلام پیش کرنے سے درمادہ ہو اس لئے کہا جاتا ہے کہا جا سکتا ہے کہ پورا قرآن موجدہ ہے اس کی ہر سورہ موجدہ ہے اس کی ہر آیت موجدہ ہے اس کا ہر لفظ موجدہ ہے بلکہ اس کا ہر ایک حرف موجدہ ہے یہ حروف ان متشابہات قرآنی میں سے ہیں جن کا علم کسی مسلح سے عام بندوں کو نہیں دیا گیا ہے واللہ علم دنگرہ دی اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کی صورتوں قرآن مقدس کی آیات اور قرآن مقدس کی قسمیہ بیانات اور قرآن مقدس کے حروف مقتعہ سے متعلق جو باتیں ابھی بیان کی گئی ہیں انہیں دل کی گہرائی میں بٹھانے اور اسی مناسبت سے قیدہ عمال بجالانے کی توفیق مرحمت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ